بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج میں نے آپ کو جو چار کا بتایا تھا کہ یہ آم کے اچار میں میں نیموں مولیاں اور مرچیں ڈالوں گے تو آج میں اس کی ریسپی آپ کو شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اچار میں نے آم کا پہلے ڈالا تھا وہ آپ کو میں لنک شیئر کر دوں گی آپ اس کو ضرور دیکھ لیں جو چیزیں میں ڈالوں گی اس میں شامل کرنے لگی ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں اور یہ اسی طرح اس میں شامل کر کے اپنا چار مکمل کر لیں تو میری کراچی میں بیٹی ہے اس کو میں نے پچھلے سال اچار بھیجا تھا تو وہ اپنے پلازے میں سب کو ایک ایک ٹوریوس نے سوغات کے طور پر سب کو دیا میں نے فون کے ذریعے ان کو ریسپی لکھوا ہی ساری آم کا چار کس طرح ڈالنے اور یہ دوسری بات میں چار کس طرح ڈالنے اور کس وقت تیل ڈالنے اور اس طرح ڈوب میں آٹھ دن رکھنے یہ ساری ریسپی میں نے ان کو لکھوائی اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی شیئر کر دی چلیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آم کا چار ڈالا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ میں اس میں نیمو اور مرچیں بھی ڈالوں گی تو آدھا کلو میں نے نیمو لیا اور آدھا کلو میں نے سبز مرچیں لیا اور ان کو کٹ کے نمک بھار لیا یہ میں نے کچھ مرچیں اور نیمو رکھیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ اس طرح کٹ لگانے ان کے اندر اور یہ ایک چٹکی لینی ہے اس میں کوئی مقدار نہیں کہ اتنی مرچوں میں ڈالنی ہے نمک اور صرف خالی نمک بھرنے ایک چٹکی صرف اور یہ نیمو میں نے اس طرح کٹ لگانے اس طرح ادھر سے پکڑ کے نہ ایسے کٹ لگانے صرف اور اس میں بھی صرف ایک چٹکی نمک کی آپ نے بننی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس برتن میں ڈالنے سب سے پہلے آپ نے یہ سٹیل کا برتن لینے یا مٹی کا برتن لینے تو ادھر پہلے یہ اس کے اندر مرچیں جائیں گی اور اس کے اوپر آپ نے یہ لیمو ڈالنے ہیں لیمو اس لیے اوپر ڈالنے ہیں کہ جو ان کا پانی نکلے گا نا کھٹا کھٹا تو وہ مرچوں میں جائے گا ان کی ساری کھٹا مرچوں کے اندر چلی جائیں گی اور پھر مرچیں بھی آپ کو کھٹی کھٹی کھانے کو ملیں گے باقی کپ سیجر جو ہے نا میں آپ کو یہ جب صبح ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کچار میں کیسے ان کو ڈالنے ہیں پوری رات ان کو ڈھاک دیں تو صبح میں بتاؤں گی کہ آپ کو کچار میں کیسے ڈالنے ہیں یہ ہے سوانجلے کی مولی میں نے آپ کے لیے دکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ یہ کلر ہے اس کا میں نے اس کو دھو کے ساف کر لیا اب اس کا چھلکہ اتارنا تو آپ نے اس کا چھلکہ ایسے ایسے اتار لینا اب میں نے چھلکہ اتار کے دھو کے ان کو ساف کر لیا اور اتنے اتنے پیس آپ نے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو کاٹنا ہے اتنے اتنے پیس کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے ایک ایسے کے چار پیس ہوں گے اس کے جہاں سخت ہوتی ہے اس لیے جہاں مسئلہ بنا رہی ہے اور پھر آپ نے اس سید کے جہاں پیس کاٹ کے نا کاٹنے ہے اس کا بھی ہم چار ڈالیں گے اس کے اوپر بھی میں نمک مرچ اور حلدی ڈال کے پوری رات اس کو رکھوں گے یہ میں نے ساری کاٹ لی ہے آپ دیکھ لیں اسی شکل کے آپ نے کاٹنی ہے اور اس کے بھی بہت پیدے ہیں جس طرح سوانجنے کے پتے کے بہت پیدے ہیں اسی طرح سوانجنے کی مولیاں ہیں یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے اور جوان بچیوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں اور اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے جائے گا نمک ایک ٹی سپون بھر کے جائے گی یہ لال مرچ کا پورڈر اور آف ٹی سپون اس میں حلدی شامل کروں گے مرچوں میں اور نیموں میں صرف میں نے نمک ڈالا تھا اور اس کے اندر نمک مرچ اور حلدی جو تینوں چیزیں جائیں گی اور اس کو مکسکار لینی ہے اور اس کو ابھی پوری رات کے لیے اوپر سے ڈھاک دینے ہیں اور صبح میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنے یہ تھالی کے ساتھ اس کو ڈھاک دیں پوری رات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس دن جو میں نے مرچوں لینبو کا نمک لگا کے رکھا تھا اس کے بعد صبح ہونے تک یہ تھوڑا سارا اس کے میں ڈیلا پانہ آگیا ہے اور اس کا میں پانی اتاروں گی جو انہوں نے پانی چھوڑے وہ پانی نکال دیں گے کسی برطن میں اور اس کے بعد میں نے جو آم کا اچار ٹالا تھا اس کے اندر یہ میں سارا کچھ یہ نمبو اور مرچیں ڈالوں گی یہ مرتبان ہے جس کے اندر میں نے آم کا اچار ڈالا تھا یہ وہ والا اچار ہے جو میں نے کچھ مہینے پہلے ڈالا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تیل زیادہ رکھنا ہے کیونکہ اس میں دوسرے اچار اور بھی ڈالنے ہیں تو یہ نمبو جائے گا پہلے سب سے اور ساتھ ہی میں مرچیں ڈالوں گی اور اس کو میں مکس کر دوں گی یہ میں چمچ کے ساتھ اس کو ہلا دوں گی مکس کر دوں گی اچار کو اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ آم کا جو چار ہے اس کا کلر کیسا آیا ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے چار پلیٹ میں نکال کے رکھا تھا اور آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھو کتنا پیارا کلر آیا ہے اور یہ دیکھو دوب میں میں نے رکھا ہوا تھا یہ چار کو آٹھ دن اور یہ دیکھو کیسا اچھا حرزلٹ آیا اس کا یہ اوپر سے چھلکا خود بخود ہی اتر رہا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے کالا بھی نہیں ہے اور میں نے یہ خود شروع سے میں خود ہی چار ڈال رہی ہوں کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے ہاتھ کا چار جو ہوتا ہے وہ اندر سے کالا ہو جاتا ہے اگر ان کے ہاتھ کا چار اندر سے کالا ہو جائے تو وہ آپ نے کسی بیٹے سے یا خامس سے چار ڈلوایا کرے خود نہ ڈالا کرے اور میں نے یہ سوانیل کی مولیاں بھی ایک کلو ڈال کے رکھی ہوئی تھی اور ان کے اوپر نمک مرچ اور ہر دی ڈالا تھا اس کو کیا کرنے اس کو کڑائی میں ڈال کے آئر ڈال کے اس کو ذرا تھوڑا سا بھوننے فرائی کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ان کا پانی اتارا نہیں اسی کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے اور چلا آنکار دیا ہے اس کو بھوننے آپ اس میں سرسو کا تیل ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھون لینا اور اگر اچار سے ہی نکال کے ڈالنے تو اچار سے نکال کے ڈال لیں اگر دوسرا ڈالنے تو آپ ایک چھٹانگ کے برابر بس ڈالیں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ اچار کے اندر ہی جانے اور اس کو دس منٹ بھوننے اگر آپ اس طرح ڈالیں گے تو اسی وقت کھانے کے کابل ہو جائے گا اگر آپ کچھی چار میں ڈالیں گے تو وہ کچھ دن لگے گا آپ کو ویسے بھی ڈال ساکتے ہو اور اس طرح فرائی کر کے بھی ڈال ساکتے ہو یہ دس منٹ ہو گئے ان کو بھونتے ہوئے مگر ابھی یہ تھوڑی سی کچھی ہیں اور اس میں سے میں نے نمک بھی ذرا کام ہی لگا مجھے اور اس میں میں ایک چھنٹہ پانی کا ڈالوں گے کیونکہ تھوڑی سی کچھی ہیں یہ اور یہ آپ ٹی سپون نمک میں اور شامل کروں گے اس میں اور پانچ منٹ میں اور بھونوں گے یہ نیچے سے مچے ہیں سورک مچے اس میں لگی ہوئی تھی تو وہ نیچے سے لاغ رہی ہیں کوئی مسلا نہیں آپ تھوڑا سا چھنٹہ مارنے پانی کا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے ان کو پورے پندرہ دیس مینٹ بھون لیا اور مجھے سسکرائب کریں اور میرے چینل کو ضرور دیکھیں اور یہ اچار میں نے اپنی بیٹی کو بھی کراچی بھیجا ہے اور یہ میں ملیاں ڈال کے بھیجی ہیں اب میں چھلا بان کرنے لگی ہوں اور اس کو میں نے بھیجا ہے اور اس نے اپنے پلازے میں سب کو دیا ہے اچار ایک ایک ٹوری اور انہوں نے یہ ریسپی مانگی ہے مجھ سے کہ یہ اتنا مزے دار چار ہے اور اپنی امی سے بولیں کہ ہمیں اس کی ریسپی دیں اور میں نے ان کو یہ ریسپی لکھائی تھی اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی شیئر کر دوں اور اب میں دس پندرہ مینٹ کے لیے اسے ایسے ہی کھولا ہی چھوڑوں گی اس کو ڈھاک کے نہیں پکانا ورنہ یہ نیچے لاغ جائے گا اور اس کی سمیل پورے چار میں آئے گی آپ کو اور میں آپ اسے بند کر دوں اور دس منٹ تاک یہ کھولا ہی چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں پورا نہیں گلا نا اس کو یہ صرف بھون نہیں پورا یہ دیکھو ابھی نہیں گلا اور آپ موں میں ڈالیں گے تو کچھ آپ کو کچھا محسوس نہیں ہوگا مگر یہ اچھی طرح نہیں گلا بھی اور اس کو میں ایسے ٹھنڈا کر کے دس منٹ تاک پھر میں مرتبان میں ڈال دوں گی یہ رسپی ہماری تھوڑی ٹھنڈی ہے تھوڑی گرم ہے تو کوئی بات نہیں زیادہ بھی ٹھنڈی ہو جائے تو آپ زیادہ ٹھنڈی بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو یہ ہماری چار کی رسپی آپ مکمل ہو گئی ہے آپ اس کو پانچ سات دن کے بعد ٹرائی کریں اور اس کو بھی ذرا ہلا کے اوپر نیچے کر لیں تاکہ یہ اچھی طرح ان میں بھی جو مسالہ ہے وہ بھی ان میں شامل ہو جائیں یہ ماشاءاللہ چار ہمارا مکس اچار تیار ہو گیا اور یہ بہت ہی مزے کا بن ہے بہت ہی تیزت آیا اس میں یہ ماشاءاللہ ہمارا چار تیار ہو گیا مکس اچار اس کو بولتے ہیں تو یہ بہت مزے کا بن ہے لیمو ضرور ڈالا کریں یہ جن لوگوں کو یکار کا مسئلہ ہوتا ہے اور جن کو عباق آتے ہیں کہہ آتی ہیں یہ ان کے لئے لیمو کا اچار بہت ہی صحیح ہوتا ہے اور جب بہت لوگوں کو یہ عباق کی بماری ہوتی ہے کہہ آتی ہیں خالی کہہ آتی ہیں اندر سے کچھ نہیں آتا تو وہ یہ اچار ڈالیں لیمو کا اور اس کو کھاتے رہا کریں اچار مکس اچار والی رسپ ہماری تیار ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ بہت مزے کا ہوتا ہے تو آپ اپنے بیٹیوں کو بھی شیئر کریں اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگلوان موسیقی موسیقی موسیقی